دوستو آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں ای 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 مائی کی یعنی ایزی منتلی انسٹالمنٹ کی بہت سارے لوگ ای 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 زی منتلی انسٹالمنٹ کروا دیتے ہیں اور وہ کریڈٹ کارڈ کو اپنے بینگ ایک آنٹ سے جوڑ دیتے ہیں اور اس سے ہر مہنے ایک چھوٹی قسطہ ان کے آنٹ سے اپنا آپ ہی کڑ ہو جاتی ہے اور یہی سب سے بڑی گلتی ہے ہر اگلی انسٹالمن میں بیاز دو گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ لون کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی کشتے ہی تو جا رہی ہے لیکن کچھ سالوں میں ان کا بہت سا پیسہ کریڈٹ کارڈ والے لے جاتے ہیں جو پرنسپل ایماؤن کا چار سے پانچ گناہ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں لگتی ہے تو دوستو آپ نے بھی ایمائی کروانے کی گلتی کی ہے تو آج ہی اسے بند کروا دیں جتنا لون آپ کے اوپر ہے ایک بار میں ہی چکا دیں ایک دو کارڈ جرور رکھیں ڈسکاؤن کا فائدہ بھی اٹھائیں لیکن لون چکانے کی ٹائم لیمنٹ کو کبھی نہ بھولیں آپ خود سوچئے جب کوئی کم نے فری میں پینسہ اڑا رہی ہے تو اس کے پاس اسے ڈبل پینسہ وصول کرنے کا طریقہ ہوگا یا نہیں بہت سارے لوگ آپ کو کریڈٹ کارڈ کا فائدہ بھی بتائیں گے لیکن جو سائیکولوجیکلی گیم چل رہا ہوتا ہے اس کا سیکریٹ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے اور دوستو میڈیا پر تو بلکل بھی یقین نہ کریں سب پینسے لے کر چیزوں کو پرموٹ کر رہی ہوتے ہیں اصلی گیان لینا ہے تو اچھی کتابیں ضرور پڑھیں یا آڈیو بوکس سنیں اب بات کرتے ہیں 50-30-20 رول کا تو دوستو یہ رہا بچت کا سیکریٹ رول 50-30-20 اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا بچانا ہے آثور بتاتے ہیں کہ سیلری کا 50% آپ اپنے گھر کے نورمل ایکسپینسز پر کھرچ کر سکتے ہیں اس میں گھر کا کرایا بچوں کے فیس گروسری کھانے پینے کا سامان آدھی آ سکتے ہیں 30% آپ اپنے انٹرٹینمنٹ اور سوک پورے کنے میں لگا سکتے ہیں جبکہ 20% آپ بچا سکتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے بچت کرنا اور فارملا دے کر آپ کو احساس بھی ہو گیا ہوگا کہ بچت کرنے کے لیے آپ کو اپنے سوکا بلیدان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بچت کے اول 20% ہی تو کرنی ہے جو بہت زیادہ بھی نہیں ہے تو جو 20% آپ نے بچایا اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں اسی سے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے اور یہی آپ کو ایک دن کروڑ پتی بنا دے گا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی جس میں پہلا شروع آتا ہے فکشڈے ڈپوزیٹ یعنی کی ایوڈی ورسس سیوینگ ایکاون بہت سے لوگ اپنا پیسہ سیوینگ ایکاونڈ میں رکھتے ہیں اسے انہیں بہت سا نقصان ہوتا ہے ایسا ویشلی کرتے ہیں کیونکہ یا تو انہیں فائننسل سمجھ نہیں ہوتی ہے یا پھر وہ بہت آلیسی بینک جانا ایک جنجر سمجھتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آج ہی جاگ جائیے آپ پیسے سیوینگ ایکاونڈ میں نہ رکھیں بلکہ ایوڈی کروا دیں سیوینگ ایکاونڈ میں اتنا ہی پیسہ رکھیں جتنا آپ مہنہ میں خرچ کرتے ہیں سیوینگ ایکاونڈ میں پیسے رکھ کر آپ اپنا کافی نقصان کرتے ہیں سیوینگ ایکاونڈ میں آپ کو صرف چار پرسنٹ بیاز ملتا ہے جبکہ ایوڈی میں چھ پرسنٹ بیاز ملتا ہے سینئر سیٹریجن کو تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے تو آپ خود سوچئے آپ کو کس میں زیادہ فائدہ ملے گا مان لیجئے کوئی آدمی سیوینگ ایکاونڈ میں ایک کروڑ روپی رکھتا ہے تو ایک سال میں اس کا بیاد صرف چار لاکھ بنے گا لیکن اسی میں ایوڈی کروا دے گا تو چھ لاکھ ملے گا یعنی کہ سیدھا سیدھا دو لاکھ کا انتر تو دیکھا آپ نے بیٹھے بیٹھائے وہ آدمی بینا کچھ کی ایوڈی سے دو لاکھ زیادہ کما لے گا اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی تو ایوڈی کروائیں ہر مہنے کی پانچ تاریخ کو جس میں سے کہ آپ کو جرورت نہیں ہے اس کی ایوڈی کروا دیں ایسا رول بنے لیں اور اس سے آپ کو ڈیٹ کا بھی کنفیجن نہیں رہے گا مہنے میں ایک ہی دن آپ کو کام کرنا ہے اور ایک فکشڈ ڈیٹ لینے سے آپ کو یہ جنجڑ نہیں لگے گا اور نیٹ بینکنگ کرتے ہیں تو یہ اور بھی آسان ہے اون لائن منٹوں میں ایوڈی کروا سکتے ہیں ایوڈی کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے سیون ڈیز ایک منت یا پانچ سال اپنی ضرورت کے حساب سے آپ ترہ ترہ کی ایوڈی کروا سکتے ہیں تو دوستو جزک چھوڑیے اور بینک جائیے اور آج ہی اپنے پیسے کو ٹھیک سے منیز کریے بینک کے لوگوں کا تو یہ کام ہی ہے انہیں اسی بات کی سیلری ملتی ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں پبلک پرویرین فنڈ کی بہت سارے لوگوں کو اس فائننسل ٹول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پتہ بھی ہو تو اسے ٹھیک سے یوز کرنا نہیں جانتے جسے انہیں میکجمم فائدہ نہیں میر پاتا پی پی اپ کا مطلب ہوتا ہے پبلک پرویرین فنڈ اس کا الگ سے ایکاؤن ایس بی آئی جیسے بینک ایکاؤن میں کوئی بھی کھلوا سکتا ہے اس میں آپ ہر سال میکجمم 1.5 لیک روپیر ڈال سکتے ہیں یہ پیسہ پندرہ سال تک بلوگ رہتا ہے یعنی کی پندرہ سال تک آپ اسے نکال نہیں سکتے لیکن یہی فائدے کی بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو میں آپ کو بتا دوں کی پی پی اپ اور پی اپ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں پی اپ سرکاری کرمچاریوں کا آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے یہاں میں پی پی اپ کی بات کر رہا ہوں پی پی اپ ایسا ٹول ہے جسے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹول آپ کو کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ دیتا ہے جو کی کوئی اور ٹول نہیں دیتا ہے باقی سب میں آپ کو کیونکہ سمپل انٹرسٹ ملتا ہے اور دوسرا یہ آپ کو دس پرسنٹ سے بھی جادہ کا بیاز دیتا ہے جو اپ ڈی سے بھی جادہ ہے اور کہیں بھی اتنا بیاز نہیں ملتا ہے اور یہ سمجھنے کے لیے میں نے ایوریس ریٹ لیا ہے تو آئیے پہلے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے مان لیجئے آپ نے ایک لاکھ پی پی آئی میں ڈالا ہے یعنی کہ پبلک پرویڈین فنڈ میں اس پر آپ کو دس پرسنٹ کی ریٹ سے بیاز ملے گا تو ایک سال بعد آپ کا بیاز ہوگا دس ہزار روپی ہے اب آپ کا ٹوٹرال پیسہ ہو جائے گا ایک لاکھ دس ہزار روپی ہے اب اگلے سال آپ کو اس ایماؤنٹ پر ایک لاکھ دس ہزار پر بیاز لے گے گا نہ کی صرف ایک لاکھ پر ایسا ہر سال ہوتا جائے گا اگر یہی پیسہ آپ ایم ڈی میں ڈالو گے تو ہر سال آپ کو بیاز صرف ایک لاکھ پر ہی لگتا رہے گا نہ کی بڑے ہوئے پیسوں پر اس سے سمپل انٹریسٹ کہتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ایم ڈی کیوں کرنی ہے پی پی ایف کر لیتے ہیں لیکن جیسا پہلے بتایا پی پی ایف میں ہر سال ون پوائنٹ فائیو لیکھ سے اوپر جمع نہیں کر سکتے ہیں نہیں تو سرکار کمپاؤنڈنگ انٹریسٹ دیتے دیتے لوٹ جائے گی اب آپ کو تحریکہ بتاتے ہوں جسا آپ پی پی ایف کا پورا فائدہ اٹھا سکیں آپ ہر سال فرسٹ اپریل کو پی پی ایف ایک آنٹ میں ون پوائنٹ فائیو لیکھ ڈالنے سٹارٹ کر دیں ایسا پندرہ سال تک کرتے رہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پندرہ سال بعد آپ کو کتنا پیسہ ملے گا ون پوائنٹ فائیو لیکھ آپ نے پندرہ سال تک جمع کروایا تو اس سے آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوئی باش لاکھ پچاس ہزار اس پر آپ کا بیاز بنا ایکیس لاکھ دس ہزار پانچ سو سترہ روپیہ اور پندرہ سال بعد آپ کو ٹوٹل ملے گا تیتالیس لاکھ شاڑھ ہزار پانچ سو سترہ روپیہ ہے نیجا دوں آپ کا پیسہ لگ وقت ڈبل ہو جائے گا وہ بھی بینا کچھ خاص کیے مزے کی بات تو یہ ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے اگر آپ اسی پیسے کو پچیس سال تک رکھیں گے تو یہ ایک کروڑ سے اوپر چلا جائے گا